بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول اللہ وسلم ونسلی مولا رسول کریم ہمارا بچہ یا جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی چیز مانتا ہے تو ہم بڑی کوشش کر کے محنت کر کے وقت نکال کے لاکھے دیتے ہیں خاص طرح بے حبید کا موقع ہوتا ہے یا ایسا کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو یہی فرمائش اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کرے امتی کو کتنا خیال کرنا چاہیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے امت پہ درود و سلام کسرت سے پڑھا کرو بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے مسند احمد نے روایت ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام کسرت سے پڑھا کرو کہ اس دن درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن کا خاص و خاص عمل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی کسرت کی جائے اور ہم سب کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں کوئی کسی مصروفیت میں لگے رہے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیر رکھیں اگر تسبیر رکھنا دشوار ہے تو اجکر بھر چھوٹے سے کانپر مل رہے ہیں ساٹھ ستو روپے کے مل رہے ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لگا کے رکھیں اس میں پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی آپ اگر اس کو ہاتھ میں رکھیں گے پڑھتے جائیں گے تو جب دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا تین سو چار سو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہزار دو ہزار آرام سے ہو جاتا ہے تو درود و سلام کی قصت رکھیں آج جمعہ کا دن بھی ہے اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ تو رمضان کے مہینے میں جمعہ نور العلا نور یعنی دبل ایک عجر کا باعث بن جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام میں بہترین دن جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائی ہے ایام میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے میراج کی رات آپ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک شہد پیش کیا گیا دودھ پیش کیا گیا اور پانی پیش کیا گیا سب روایات کو ملائیں تو یہ تین چیزیں بنتی ہیں اسی روایت میں دو چیزیں ہیں پانی اور دودھ اسی میں شہد اور پانی اور مہدیسین نے جمع کیا کر تین چیزیں آپ کو پیش کی گئیں ایک دودھ پیش کیا گیا ایک شہد پیش کیا گیا اور ایک پانی پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے اس میں سے دودھ کو پسند فرمایا حضرت جبریل بہت خوش ہوئے فرمایا کہ آپ کی امت کے لئے اللہ رب العزت نے دودھ کے ذریعے سے روزی اور علم کو متعین کر دیا ہے پھر آپ کے سامنے جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن پیش کیے گئے پیش میں سے آپ چن لیجئے وابر اس رات سے ہم نے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا ایک بڑے سوچے سمجھے طریقے سے ہماری جمعہ کے چھٹی کو ختم کیا گیا ہے جیسے رمضان کا مہینہ میں چھٹی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کسی بھی طریقے سے رمضان کی فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے لیکن جمعہ کے چھٹی ختم ہونے سے کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ جمعہ کی فضیلت اور فوقیت ختم ہوتے ہوتے بس ایک دو کہندے کی فضیلت اور فوقیت ہمارے ذہنوں میں رہ رہتی ہے باقی جمعہ کی فضیلت اور فوقیت رہتی نہیں ہے ان کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کی فضیلت اور فوقیت کو اپنے آمان کے اندر لے کر آئے کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اس رمضان کا مہینہ روزوں کا ہے ایسی جمعہ کا دن اس عمد کے لئے عبادت کا مہین عبادت کا دن ہے جمعہ کا دن جیسے نصارہ میں افتے کے دن مچھلی پکڑنا گناہ تھا اور ہمارے نظیر آزان ہو جائے تو اس کے بعد تجارت کرنا گناہ ہے آزان ہو جائے تو اس لئے فقہ کہتے ہیں کہ آزان کچھ تاخیر سے دی جائے نماز اور جمعہ میں فرق کم رکھا جائے بغیرل اس میں اپنی تفصیل ہے تو جمعہ کے دن وہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لئے متعین فرمایا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس میں کوش نہ کوش عبادت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھ لے گا جمعہ کے دن جو سورہ قحف پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قحف کی ابتدائی کچھ آیات اور آخری کچھ آیات بازے روایت میں تین آیات ہیں بازے روایت میں دس آیات ہیں تو اس کے لئے پون سے لے کے سر تک ایک نور ہوگا اور جو شخص پوری سورہ قحف پڑھ لے گا جمعہ کے دن تو اللہ رب العزت اس کے پون سے لے کے آسمان تک نور رکھیں گے اور ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت اس کو یہ نور ادا فرمائیں گے جس کے ذریعے سے یہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا فتنے کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی تکلیف کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ کوئی بہت بڑی چوری اور ڈکیتی امید ہے اللہ تعالی اس صورت کی ورکت سے اللہ ہی انفاظت فرمائیں میرے ایک ساتھی مجھے میرے بتانے لگے کہ میں جنہ کے دن سورہ قحف پڑھتا تھا کئی مرتبے ایسا وہ میرا ٹکٹ گم ہو گیا میرا پاسپورٹ گم ہو گیا اور میرا موبائل فون گم ہو گیا تب حج کے درمیان اور اسی درمیان یہ چیزیں مجھے مل گئیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ قحف کی ورکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ان بڑی حادثوں اور بڑی مسئیبتوں سے محفوظ کر لی سورہ قحف کوشش کریں کہ جنہ کے روز رمضان کے مہینوں میں عادت پڑھ جائے تو مرکتی دنوں میں عادت رہتی ہے جنہ کے روز جو سورہ قحف پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی فتنے دجال سے حفاظت فرماتے ہیں حضرت علی سے یہ روایت مرگول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنہ کے دن سورہ قحف پڑھ لیتا اگلے آٹھ دن تک اگر دجال بھی آگیا تو اللہ اس کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے جنہ کے دن آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جلدی آئے غسل کرے خوشبو لگا کے مسجد میں آئے تو اللہ رب العزت پشلے ہفتے کے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو محفوظ فرما دیتے ہیں کوئی اتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی اور اتنی بڑی اس میں مزید ایک اضافہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آئے اور امام کے قریب رہے یعنی ممبر کے قریب رہے تو اللہ رب العزت اس کو قرب قیامت جب قیامت ہوگی تو قیامت کے روز بھی اپنے قریب رکھیں گے اور اللہ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کے سائے میں ہوں گے باکہ سب لوگ چل رہے ہوں گے اور اللہ ان کی اپنے سائے میں حفاظت فرمائیں گے جمعے کے دن کا صدقہ بہترین صدقہ ہے رمضان کا صدقہ پھر جمعہ ساتھ شامل ہو جائے یہ بھی بڑی بہتر بات ہے اس کے ساتھ ایک اور بات جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے ایک گھڑی کا معنی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ شریعت میں ایک گھڑی آدھے گھنٹے کو کہتے ہیں باز نے کہا 45 منٹ باز نے کہا 20 منٹ سب سے کم 20 منٹ ہے تو ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی کا کوئی مثل نہیں ہے اس میں آپ اللہ سے جو مانگے اللہ دے دیں گے من وعن دے دیں گے فقہ نے بہت تفصیلات بتائی ہیں تو تقریباً تیس مقامات بتائیں کہ یہ گھڑی باز نے کہا فجر کے بعد کی گھڑی باز نے کہا جمعیرات کی جو شب جمعہ شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد وہ گھڑی ہے لیکن سیدہ ابو غریرہ حضرت عبی بن قعب کی دو حضرت ملکے بہت عبی بن قعب وہ عالم ہیں جو کہ پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور پھر حضرمی صحابی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور پھر صحابہ کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا حضرمی صحابی نہیں انہیں صحابی ہیں اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی گزرا صحابہ کے ساتھ وقت گزرا تو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ قبائی تم جانتے ہو وہ گھری کونسی ہے لیکن میں نے خاص واقعات اور خاص معاملات میں دیکھا تو قبائی کہنے لگے کہ دیگر پچھلی آسمانی کتابوں میں وہ گھڑی وہ وقت ہے جو مغرب سے کچھ وقت پہلے کا ہوتا ہے یہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بائیس منٹ پہلے بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ وہ ولی کری ہے تو سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے میرے علم کے مطابق بھی یہی گھڑی ہے لیکن یہ دو صحابہ کی رائے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے جس سے خطبے کے درمیان کا وقت ہے وہ بھی گھڑی ہو سکتی اس میں بھی دعا مان سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے اسی طریقے سے ازان اور نماز کے درمیان کے اوقات کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں فرض نمازوں کے باقی کھڑی بھی بڑی اہم ہوتی ہے لیکن جس بات پہ صحابہ آپس میں دو صحابی آپس میں متفق ہو جائے وہ تو بہت بڑی بات ہے تو مغرب سے پہلے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے روزے دار کے لیے تو قبولیت کا وقت ویسے ہی ہے اور پھر رمضان کے مہینہ جمعہ کا دن پھر رمضان کا مہینہ تو یہ امید ہے کہ یہ کھڑی اور بھی زیادہ قنق والی ہو جائے گی تو بھئی ان اوقات میں خود کو فارق کریں ہر کے فقات ان کو قبولے سے وہ سے بنانے کی بجائے دعا کی طرف پر راکھت کریں کچھ جمعہ کے دن اگر افتاری کم کر لی ہے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے جو جلدی بن جاتی ہے اس کی طرف راکھت کریں کوشش کریں کہ کچھ وقت دعا کا مل جائے جمعہ کی فضیلت بھی ہے رمضان کی فضیلت بھی ہے دن ہوئی کٹا حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ سمجھنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن